موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ عالی مقام میں ہوں آئی پلس پی وی پر آپ کا مزبان عبدالوحید ندوی اور پیش ہے پروگرام سیرتِ صحابیات اس بزم میں جس عظیم ہستی کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہیں امی رومان بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار اور جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقِ حیات ہیں امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں امی رومان مشہور جرنیل صحابی مشہور تیر انداز عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصلی نام زینب تھا ام رومان ان کی کنیت تھے پھر وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہو گئیں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ علاقہ سرات کی رہنے والی اور عبداللہ ابن حارس کی بیٹی تھی ان کا پہلا نکاح کسی اور سے ہوا جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیف تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے لیکن جلد ہی ان کی وفات ہو گئی پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی اور اس شادی کے نتیجے میں آپ کے دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں دین اسلام کا غلغلہ بلند تھا میری ماں امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت اسلام سے مسلمان ہوئیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کی اور صدیق انہیں اس لئے کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے تشریف لائے اور سرداران قریش کے سامنے اپنے اس سفر کا تذکرہ فرمایا میراج کیا ہے مکہ مکرمہ سے آپ بیت المقدس تک گئے یہ عصرہ ہے اور بیت المقدس سے آسمان پر گئے یہ میراج ہے عصرہ کے معنی رات میں چلنا اور میراج کے معنی چڑھنا بلندی تو آپ کو عصرہ اور میراج نصیب ہوئی آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین آئے آپ کے گھر کا چھت کھولا پھر داخل ہوئے اور آپ کو لٹا کر کے آپ کا آپریشن کیا آپ کے قلب اتھر کو نکالا اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس میں سونے کے ایک تشت سے جس میں دانائی اور حکمت اور اللہ کا نور بھرا ہوا تھا ایمان کی روشنی بھری ہوئی تھی اسے آپ کے قلب اتھر میں ڈال دیا اور پھر اسے سل دیا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براغ پر سوار کر کے جبریل امین مسجد اقصہ لے گئے وہ براغ جو سفید سواری ہے اور جس کا ایک قدم تاحد نگاہ ہے جلد ہی آپ مسجد اقصہ پہنچ گئے وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کروائی پھر جبریل امین آپ کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور یہ پورا واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میعراج سے تشریف لائے اسی میعراج میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلات کا تحفہ عطا فرمایا شروع شروع میں پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئیں موسیٰ علیہ صلات و تسلیم کے بار بار سمجھانے پر کہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکے گی اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروائیے چنانچہ تخفیف کرتے کرتے یہ نمازیں پانچ وقت کی رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانچ ہیں اور عجر میں پچاس کے برابر ہیں اسلام کا ذابطہ خیر یہ ہے کہ ایک نیکی دس سے شروع ہوتی ہے اور دس سے ستر اور ستر سے سات سو تو پانچ وقت کی نمازیں ان کا عجر پچاس وقت کی نمازوں کے برابر ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا بتائیے ہم اور آپ دنیا میں ہمارا کوئی محبوب کوئی قیمتی تحفہ دیتا ہے تو ہم اسے بالکل دل و جان سے لگائے ہوتے ہیں اسے محفوظ رکھتے ہیں برسوں اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ تحفہ جو عرش سے دیا گیا وہ تحفہ جسے رب العالمین نے دیا وہ تحفہ جو عزت دینے پر قادر ہے وہ تحفہ اس کی جانب سے جو خالقِ عرض و سما ہے جو مالکِ عرض و سما ہے جو عزت کی بلندیوں پر فائد کرنے والا ہے جو زلت کی پستیوں میں گرانے والا ہے اس نے وہ تحفہ عطا کیا آج ہم مسلمان اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں چائے خانوں میں بیٹھ کر کے اس تحفے کو گواں دیتے ہیں گپ شپ میں اس تحفے کو گواں دیتے ہیں ناظرینِ کرام ذرا غور کیجئے یہ صلاح میں عراج کا تحفہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے سردارانِ قریش کو اپنے اس سفر کی رودات بتائی تو انہوں نے اس کو تعجب سے دیکھا اور جھٹلا دیا ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سردارانِ قریش نے کہا دیکھو تم جس کی تصدیق کر رہے ہو کئیسی عجیب بات کر رہا ہے کہا کیا بات ہے کہا یہ کہہ رہے ہیں میں معراج پہ گیا آسمان پہ گیا ایسا ویسا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے سوچے سمجھے فوراً تصدیق کر دی وہ جانتے تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے فوراً تصدیق کر دی اسی لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا تو امی رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں اور ابو بکر صدیق کے سمجھانے بجھانے پر اسلام لائیں اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش کی تو ایسا لگا جیسے امی رومان پہلے ہی سے اس کے لئے تیار بیٹھی ہوں اور انہوں نے فیل فور اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی اور بیٹا عطا کیا جن کا تاریخ اسلام میں بڑا زبردست نام ہے اور جن کے اثرات تاریخ اسلام پر مرتب ہوئے امی رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت اور جافشانی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں سے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے عقد میں عائشہ صدیقہ آنے والی ہیں اس کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن مسلسل خواب دیکھا فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے تصویر لے کے حاضر ہوتا تھا اور آپ نے جب وہ تصویر دیکھی تو وہ تصویر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی گویا اللہ رب العزت کی جانب سے اس شادی کا احتمام کیا گیا اور اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو بشارت دی گئی کہ عائشہ صدیقہ آپ کے عقد میں آنے والی ہیں چنانچہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام بھیجا جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا اور اس طرح سے ام رومان کی تربیت میں پلنے والی بیٹی تمام مسلمانوں کی ما بن گئی ام رومان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے یہ اس لیے بھی کہ ان کی نورِ نظر ان کی لختِ جگر آپ کے عقد میں تھیں یہ اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کا انداز دیکھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فدائیت کا انداز دیکھ لیا تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام اپنے یارِ غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ام رومان کی میزبانی سے فیضیاب ہوتے ام رومان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو اور خاطرداری کرتی جب بھی آپ تشریف لاتے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتی اور اس طرح سے جہاں وہ گھرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار اور ام رومان کی میزبانی سے فیضیاب ہوتے اور دونوں گھرانوں میں دونوں خاندانوں میں محبت کی راہ ہموار ہوتی چنانچہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں آپ کی جانسار صحابیہ بنیں آپ کی تربیت میں پلنے والی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور اس طرح سے امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین قرار پائیں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایسے وقت میں آئے جس وقت میں عام طور پر نکلتے نہیں تھے اکدم کھڑی دوپہر میں تیز دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ایک ضروری بات کرنی ہے آپ اپنے گھر سے اگر کچھ لوگ باہر کے ہوں تو نکال دیں فرمایا اللہ کے رسول یہاں کون ہے یہاں ام رومان ہیں عائشہ صدیقہ ہیں اسماں ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اور یہ آپ کے راز کو اپنا راز سمجھتی ہیں لہذا آپ اپنا راز ہم پر ظاہر فرمائیں اور بے تکلف عرض کریں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمینان کر لینے کے بعد فرمایا اللہ کی جانب سے مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور اس مقدس سفر میں آپ میرے رفیق سفر ہوں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا نقدی جمع کر لیا پانچ ہزار دینار تھے وہ سب کے سب جمع کر لیا اور اپنی بیٹیوں کو اپنی بیوی کو اپنے باپ کو اللہ کے حوالے کیا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انتہائی فضیلت کی بات تھی کہ انہوں نے اسلام کے راہ میں بارہا ایسا موقع آیا کہ اپنے گھر کا سارا اساسہ قربان کر دیا جیسے ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی ساری نقدی اکٹھا کر لی اور سفر میں لے کے چلے کہ جہاں کہیں ضرورت پیش آئے گی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ایسے ہی غزوِ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابے کرام کے درمیان چندے کا اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے مال جمع کرنے کی تلقین فرمائی تو اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا آج میں مالدار ہوں انشاءاللہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا چنانچہ وہ اپنے گھر کا آدھا اساسہ آدھا سامان لے کر آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور اپنے گھر کا پورا اساسہ لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے کہہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے دریافت کیا ابو بکر کیا لائے کہا اللہ کے رسول بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا ساسا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور زبان حال سے کہہ دیا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ پر توقل کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کے سفر میں ساری نقدی جمع کی اور لے چھلے ام رومان عائشہ صدیقہ اسما اور اپنے باپ ابو قحافہ کو اللہ کی امان میں دیا اور چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی ایمانی حرارت پر ایمانی غیرت پر ایمانی جوش اور جذوے پر اور یہ کیوں نہ ہو جب ان کو ام رومان جیسی باوفا بیوی ملی صدق و صفا کا پیکر ملی حق و صداقت کا خوگر ملی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئی تھی میاں بیوی دونوں کے دلوں میں ایمان کی شما فروضہ تھی میاں بیوی دونوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت جاگزی تھی میاں بیوی دونوں کے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نمائی تھی اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو پھر زید بن حارسہ اور ابو رافع کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ زید بن حارسہ اور ابو رافع کے ساتھ ام رومان آئشہ صدیقہ اور ابو قحافہ چل پڑے آئشہ صدیقہ اور ام رومان ایک ہی اونٹ پر سوار تھیں اونٹ کسی وجہ سے بدک گیا یہ لوگ پریشان ہو گئے اب کیا ہوگا کہیں گر نہ جائیں یہ لوگ نکیل تھامے ہوئے تھے اور جیسے جیسے نکیل سخت کرتے اونٹ ویسے ہی بدکتا چلا جاتا اور ام رومان پریشان ہو گئیں چلاتیں ہائی میری بیٹی ہائی میری دلھن اور پریشان تھی کہیں ایسا نہ ہو تکلیف پہنچ جائے کسی نے اشارہ کیا نکیل چھوڑ دو جب اونٹ کی نکیل چھوڑی گئی تب وہ اونٹ سکون میں آیا اتمنان میں آیا ٹھہر گیا اور اس طرح سے یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے انتہائی مسئیبت کی گھڑی اس وقت تھی جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا اور منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار پر کیچ رہو چھالا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبر و شکر کا مجسمہ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عذیت تھی کی برداشت سے باہر تھی آپ ان کے کمرے میں جاتے صرف اتنا سوال کرتے کیفہ بھی کہ یا عائشہ عائشہ کیسی ہو نہ آپ وہاں بیٹھتے نہ ان سے دلداری کی بات کرتے آپ کی وہ چہیتی بیوی جو آپ کی زندگی میں دخیل تھی آپ کے قلبِ اتحر پہ جس کا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر طرح سے دلجوئی فرماتے اور جب وہ گھڑیوں سے کھیلتی تو آپ محضوظ ہوا کرتے ایک موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ گھڑیوں سے کھیل رہی تھی ان گھڑیوں میں ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جو پر والا تھا کہا عائشہ یہ کیا کہا یہ گھوڑا ہے کہا گھوڑے کے پر ہوتے کہا اچھا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا وہ پروں والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کی ذہانت و فتانت تاریخ سے ان کی وابستگی علم پر ان کی دسترس اس چیز سے آپ محضوظ ہوئے تو عائشہ صدیقہ جو آپ کے دلداری کی خوگر ہو گئی تھی ان آدمائش کے دنوں میں صرف اتنا پوچھتے عائشہ کیسی ہو جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات کی خبر ہوئی وہ پہلے نہیں جانتی تھی ان حالات کی خبر ہوئی تو اجازت لے کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئیں امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی دھارس بدھایا وہ خود بھی صبر کرتی رہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صبر کرتے رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا عائشہ اگر واقعتاً تم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کا اعتراف کرو اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو اللہ غفور الرحیم ہے وہ تمہیں بخش دے گا اور اگر تم سے غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری برات فرما دے گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا جواب دو امی رومان خاموش رہیں پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا ابباجان آپ جواب دیجئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش رہے اب ان سے نہ رہا گیا تو خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور جرات کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بے گناہی ثابت کروں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے اور اگر میں تسلیم کرلوں کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ خلاف واقعہ ہوگا لہٰذا میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے یہ کہا تھا میں صبر جمیل کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جن میں ام المومنین آئیشہ صدیق کائنات کی برات ظاہر کی گئی اور پورا رکو کا رکو وقف کیا گیا اور منافقین کو ملعون قرار دیا گیا دنیا میں بھی ان کی زلت و رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور مسلمانوں میں سے بھی دو تین نفوس قدسیہ اس سادش میں شریک ہو گئے حسان بن ثابت حمنا بنت جہاش مستح بن اساسا چنانچہ ان لوگوں پر حد قذف نافذ کیا گیا ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کھڑی ہو جاؤ اور رسول اللہ تعالیٰﷺ کا شکر ادا کرو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے برجستہ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہﷺ کا شکر کیوں ادا کروں میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں کی جس نے میری برات نازل فرمائی ہے میں اس کے جناب میں شکرانے کی نماز پڑھوں جس نے میری برات نازل فرمائی اور اس طرح سے ام رومان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیچینی کا فور ہوئی اس طرح سے صدیق کائنات کی برات ظاہر ہوئی سن چھے ہجری میں امی رومان کی وفات ہوئی امی رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قدمت فرمائی تھی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن تھی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پنہا تھی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ فروضہ تھا ناظرین کرام ہمارے اور آپ کے لیے ام رومان کی زندگی میں اسوا اور نمونہ ہے ہماری بہنوں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ام رومان کی زندگی میں اسوا ہے صحابیات کی زندگی اور صحابیات کی صیرت ہمارے لیے مشعل فروضہ ہے ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو سمار سکتے ہیں اپنے تاریخ دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں اپنے بے عمل دنیا کو عمل کی دنیا میں تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایمان کی حرارت سے گرم رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت سے قائم و دائم رکھ سکتے ہیں قیمتی انسان بنا سکتے ہیں وہ کون ہے جو ان پروگراموں کو دیکھ کر صحابیات کی انصیرتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو اس جانب لگا دے وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اپنے آپ کو فروزہ کر لے وہ کون ہے جو اللہ کی اس آیت وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ دوڑ پڑو اللہ کے رضا اور بخشش کی طرف اور ایسے جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے یقیناً یہ دعوت ہمارے اور آپ کے لئے ہے اللہ تعالی ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے کی اور اس دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی